بیٹی عریبان نور تشریف لاتی ہے آپ کی پرپور تعلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جشن آزادے کی اس پروکار تقریب میں میں موضوع سخن کشمیر جنت نظیر پر غاسبانہ قبضہ کرفیو اور بھارتی ظلموں پر بریت پر بات کروں گی کیونکہ ہم عالمی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ روح زمین پر سب سے زیادہ الجا ہوا سب سے زیادہ ہترناک مسئلہ مسئلہ کشمیر ہے کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک کشمیری حالت جنگ میں زنگی بسر کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کا حیطہ ہندو بانیے کی گریفت میں ہے سب سے بڑی جمہوریت سب سے بڑا دہشت گرد ہر گھر میں مرچا ہر گھری میدان جنگ ساری جنگیں ساری لاشیں سارے کیا کہ سالم حاجر یدیم بچے سارے میرے مسلمانوں کے ہیں مکین اپنے گھروں میں محصور زندگی کو ترس رہے ہیں کہاں گئیں سلامتی کونسل کی خراب دادیں مر گیا دنیا کا عدالتی نظام سو گیا عالمی ضمیر اے رہبرِ قوم تیری دانشے بیمار پہ تھو اقوامِ بدبخت کے دوگلے کی داد پہ تھو زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ زور اے عادلِ شہر تیرے عدل کے میار پہ تھو جنابِ والا کشمیر میں بے گناہ مسلمان اجسائے دراسے بھارت کے ذلم و ستم کا شکار ہیں کیوں ہماری کاروائیاں صرف مضمتی بیانات تک محدود ہیں کشمیر میں اپتی لاشوں خون کی لگیوں اور الال اعلان کا تنیام کشمیری المدد المدد پکار رہی ہیں اور سہم و فراست کے ساتھ سمندر پینے والے عالمی آون کے ٹھیکے دار ہاموش کیوں کٹھے ہیں جنابِ والا کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آپ عالمِ اسلام پر نظر دو رہیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے ستاون اسلامی ممالک اور ڈیر عرب مسلمان یہودوں میں سارا کے سامنے بے بس تکائی دے رہے ہیں میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی میری گلیوں کی رونت کہاں کھو گئی روشنی بج گئی آگہ ہی سو گئی ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے رات کیوں ہو گئی رات کیوں ہو گئی تالیبانِ سہر کیوں ہاں بھیروں نے رفتوں پسایا کیا اور سوچو زرا میں بھی سوچوں زرا تم بھی سوچو زرا عرضو کے ستاروں سے ایک تنگا ہوا پچمے روشنی کس تہا پھٹ گیا کون سامور کس سے غلط کٹ گیا ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے رات کیوں ہو گئی ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے رات کیوں ہو گئی جنابے والا پانچ اگست 2019 کو پوڑے کشمی پر کرفیو لگا کر جیل برا دیا گیا بھارتی گنڈے ہتہ کشمی پر تو قابض ہو گئے لیکن کشمیریوں کے دلوں سے ایمان اور آزادی کا جذبہ نہیں چھین سکے آج بھی کشمیری مائیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر کے ٹکرے گیتی ہیں اور کہتی ہیں جو دشمن کے ٹینکوں اور بندوقوں کے سامنے کھرے گھو کر یہ پیغان دو کہ ہاتھوں میں لیے ہوئے سنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ بھی سہی جنابے والا اس بات کا یقین کر لیں کہ پچھلے ستر سالوں سے یہ امن کے تھکے دار ہم سے دھو کر فریب کر رہے ہیں اور یہی ان کا طرز ہے ان پر اعتماد کرنا ہما کا کیا رہا کچھ نہیں اب ہمیں ہندو بھئیے کو قاسمی جنت اور گزنبی حیبت یاد دلانا ہوگی کیونکہ لاتوں کے بھوک باتوں سے نہیں ماتے تھڑی ہے شاہ تمنہ ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگے جگر مگر بچی تو نہیں جفا کی تیر سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے بڑھ سرے میدان مگر جھکی تو نہیں جنابے والا تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان قوت ایمانی سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی بنا بڑے دشمن کو شکست دی غزوہ پتر میں تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو شکست دی غزوہ ہندگ میں تین ہزار نے دس ہزار کو شکست دی غزوہ موتا میں تیس ہزار نے دیل راہ کو شکست دی ہر دور میں ایمان والوں نے فتح و پچم گانا ہے چاہے وہ دور حضرت عمر کا ہو یامیدان خالد بن ولید کا ہو یامیدان محمد بن قاسم کا ہو یامیدان صلاح الدین آیوبی کا ہو یامیدان تاریخ بن سیاد کا ہو اکبال آج کے نجوانوں کو ترک کر گرچ کر یہ کہتا ہے جلادانی تھے تم نے کشتیاں اندلس کے ساہی پر مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا چلے تھے تین سو تیہاں جہاں سے تم مسلمان ہو انہی مازی کی رہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا جنابے والا آپ پر مجھ پر اور ہر ایمان والے مسلمان پر یہ پرد ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ظلم سے پچائیں اور عملی میدان میں ایوان اور یقین کاملسوں کی مدد کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے یہ فتوہ کافر کچھ بھی نہیں مکتی کے گھروندیں ہیں سارے یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں اللہ سے ڈڑنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوفِ حُدہ ہو دل میں اگر یہ کیسر و کسرہ کچھ بھی نہیں شکریہ اللہ کریم آپ نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھیں اللہ کریم آپ کے جذبوں کو سلامت رکھیں